جی ایش کیو میں دو سو اکاون کور کمانڈر کانفرنس منققت ہوئی آرمی چیف چینل کمر جوید واجوا نے صداورت کی کانفرنس میں بیرونی اور داخلی سلامتی کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی جس میں خاص طور پر سیلاب کی صورتحال اور ملک بھر میں آرمی فورمیشنز کی جانب سے جاری امدادی زرگرمیوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی کانفرنس میں سیلاب متاثرین کے ساتھ یک جہدی کا اظہار کیا گیا کہ سیلاب زدگان بڑی مشکلات کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کی امداد اور بحالی کے لیے زیادہ سے زیادہ مدد فرہام کی جائے چیف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید واجوا نے مسئیبت میں فسے لوگوں تک پہنچنے اور ان کی تکالیف کو کم کرنے میں ان کی مدد کرنے پر فورمیشنز کی تعریف کی انہوں نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بیماریوں کے پھیلاؤں کو روکنے کے اخدامات سمیت سیلاب متاثرین بالخصوص بچوں اور خواتین کو ہنگامی طبیعی امداد فرہام کرنے پر آرمی ڈاکٹرز پیرامیڈکس کی بھی تعریف کی آرمی چیف نے ہنگامی بنیادوں پر اہم راستوں اور مواصلاتی دھانچے تک رسائی بحال کرنے پر آرمی انجینئرز ایف ڈیویو کی کار کردگی کو بھی سراہا آرمی چیف نے فارمیشنز کو ہدایت کی کہ وہ ریلیف بحالی تعمیر نو پر بھرپور توجہ دیں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں معامولات زندگی بحال کرنے میں متاثرین کی ہر ممکن مدد فرہام کریں اس موقع پر سردوں کی صورتحال داخلی سلامتی اور فوج کے دیگر پیشورانہ امور پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے سلامتی کے ماحول کا ایک جامعہ جائزہ لیا گیا کانفرنس میں اس بات کا بھی عظم کیا کہ دہشتگردی کی بحالی کو برداشت نہیں کیا جائے گا آرمی چیف نے ہدایت کی کہ فارمیشنز کو تمام LEA کے ساتھ مل کر دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑنی چاہیے انہوں نے فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ وہ کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیاری رکھیں ہر نیوز اپ ڈیٹ کے لیے آئینیوز 365 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آل نوٹیفیکیشن بیل کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر رہے آپ کی نظر لیں موسیقی